حدیث سحی بخاری پر اعتراضات کے جوابات چل لیتے تو پہلے حدیث سماعت فرمائے اس کے بعد جواب سماعت فرمائے سحی بخاری کتاب الجنائس باب الجرید علی القبر وَأَوْسَى بُرَيْدَةُ الْأَسْلَمِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنْ يُجْعَلَ فِي قَبْرِهِ جَرِيدًا حضرت بُرَيْدَةَ اسْلَمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نے وسیعت کی تھی کہ ان کی قبر پر دو شاخے رکھ دی جائیں یا ان کی قبر میں دو شاخے رکھ دی جائیں میں نے دونوں ترجمے کیوں 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 اگلی بات آپ کو سمجھ آ جائے گی ان نے وسیعت فرمائی تھی کہ ان کی قبر میں دو شاخے رکھ دی جائیں یا آپ نے وسیعت فرمائی تھی کہ ان کی قبر پر دو شاخے رکھ دی جائیں اس پر اعتراض کیا ہے بعض لوگ نے اس پر اعتراض یہ کیا ہے کہ روافظ اور اہلِ تشیعوں کا یہ مذہب اور عقیدہ ہے یا ان کیا یہ عمل ہے کہ وہ میت کے ساتھ اس کی قبر میں دو لکڑیاں رکھتے ہیں میت کے ساتھ قبر میں چھڑی یا لاتھی یا لکڑی رکھتے ہیں تو صحابی ایک وہ بات کہہ رہا ہے جو شیعہ کا مذہب ہے تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے باب الجرید علی القبر عنوان قائم کیا پھر آگے صحابی کی وسیعت کو نقل کیا تو بخاری نے وہ بات کیا جو روافظ والی ہے اور قرآن کہتا ہے میں یتولہم منکم فانہم منہم جو جس کے ساتھ پیار کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہے تو بخاری رحمہ اللہ تعالی شیعوں کی باتیں کرتے ہیں شیعوں کا عقیدہ بیان کرتے ہیں شیعوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو شیعہ کے عقیدے کو بیان کرنے کے لیے صحابی کا عمل پیش کیا جو قطعا غلط ہے معلوم ہوا کہ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث ٹھیک نہیں ہے صحابی نے اسی وسیعت نہیں کی تھی یہ بخاری کا الزام ہے اس لیے کہ اسے شیعہ مذہب کی تائید ہوتی ہے یہ خلاصہ ہے ان کے اعتراض کا جماس سبا اچھی تفرمائیں جواب نمبر ایک دیکھیں ایک ہے قبر کے اندر لکڑی رکھنا لاتھی اور چھڑی رکھنا ایک ہے قبر پر رکھنا شیعت کا مذہب قبر پر رکھنے کا نہیں ہے قبر میں رکھنے کا ہے امام بخاری رحمہ علیہ نے باب قائم گیا ہے باب الجرید علالقبر قبر پر تہنی رکھنا قبر پر شاخ رکھنا شاخ سبز درخت کی شاخ جو سبز ہے تو شیعت کا مذہب ہے قبر کے اندر شاخ رکھنا امام بخاری باب کام کرتے ہیں باب الجرید علالقبر قبر پر شاخ رکھنا تو شیعت کے مذہب کی تائید کیسے ہوگئی ان کا مذہب اور ہے امام بخاری نے مسئلہ اور بیان فرمائے ممکن ہے کوئی کہ بخاری حدیث تو وہ لائیں کہ وہاں فی قبری کا لفظ ہے اس کو اچھی طرح سمجھیں اس پر یہ بات یہ ہے نشین فرمالے کہ اکسب نسخوں میں یہی ہے اَنْ يُجْعَلَ فِي قَبْرِهِ جَرِيدًا جَرِيدًا اور بعض نسخوں میں اَنْ يُجْعَلَ عَلَى قَبْرِهِ جَرِيدًا حضرت بوریتہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے وسیعت فرمائے کہ ان کی قبر پر دو شاخیں رکھ دی جائیں اب اگر یہ نسخہ لے لیا جائے کہ فی قبری نہیں بھرگے اَلَا قَبْرِهِ ہے تو جیسے امام بخار نے باپ باندھا ہے اس کے مطابق حدیث لائیں اعتراض کسی قسم کا باقی نہیں رہتا یا دوسری بات یہ سمجھیں کہ یہ جو اَنْ يُجْعَلَ فِي قَبْرِهِ میں فی ہے یہ علاقِ معنی میں جس طرح فی زرفیت کے لیے آتا ہے اسی طرح فی استعلاء کے لیے بھی آتا ہے شیخ عبدالقادر جرجانی رحمہ اللہ تعالی شرح میں تعامل اٹھا کر دیکھیں وہ فرماتے ہیں فی لزرفیت نحو المال فلکیس نحو المال فلکیس ونظت فلکتاب فی زرفیت کے لیے آتا ہے کہ پیسے جیب میں ہیں میں نے کتاب میں دیکھا وَلِلْ اِسْتِعَلَى اور فی استعلاء کے لیے بھی آتا ہے جیسا قرآن کریم کے اندر ہے وَلَا أُسَلِّ بَنَّكُمْ فِي جُزُعِ النَّخْلِ فیرعون نے ان جادوگروں کو جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور موسیٰ علیہ السلام کے کلمہ و صحابی بن گئے ان سے کہا تھا وَلَا أُسَلِّ بَنَّكُمْ فِي جُزُعِ النَّخْلِ میں تمہیں سولی کے تنوں پر میں تمہیں خجوروں کے تنوں پر سولی پر چڑھا دوگا لٹکا دوگا تو اب ظاہر ہے کسی بندے کو اگر سولی پر لٹکایا جائے تو اس کو خجور کے تنے میں تو نہیں داخل کرتے تنے کے اوپر رکھتے ہیں وَلَا أُسَلِّ بَنَّكُمْ فِي تو یہ فی بمعنہ علیہ ہے وَلَا أُسَلِّ بَنَّكُمْ عَلَى جُزُعِ النَّخْلِ یعنی میں تمہیں خجور کے تنوں پر لٹکا دوں گا تو یہاں فی علا کے معنی میں تو فی علا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے بات اچھی طرح سمجھیں ہم نے فی قبر ہی میں فی کو علا کے معنی میں کیوں لیا نمبر ایک میں نے بتایا کہ بعض نسخوں میں یہاں پر علا قبر ہی موجود ہے نمبر دو فی علا کے معنی میں کیوں ہے دیکھیں کوئی بھی مصنف جب کوئی دلیل لاتا ہے تو اپنے دعویٰ کے مطابق لاتا ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ لے نے مسئلہ بیان فرمائے باب الجریدِ علا القبر اور حدیث لا رہے اَنْ يُجَعْلَ فِي قَبْرِ تو جب مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ شاق قبر پر رکھنا تو حدیث وہ لائیں گے نا کہ جس میں ذکر ہو قبر پر شاق رکھنے کا قبر میں رکھنے والی تو نہیں لائیں گے تمہاروں مطلب یہ فی بمانا علا ہے تب ہی یہ حدیث باب کے بالکل عین مطابق جائے گی کوئی اشکاد اور گلہ باقی نہیں رہے گا دوسرا قرینہ اچھی طرح اس کو سمجھے حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی اس باب میں جو حدیث پاک لائے ہیں نا ایک مرفوع حدیث وہ بہت عجیب ہے پہلے اس پر تفصیل سے میں نے بات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر ہوا ایک دونوں کا عذاب ہو رہا تھا ایک کو عذاب پشاک پر رہتے اور ایک کو عذاب چغل خوری کی وجہ تھے وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاہ سوستہنو کو لیا اس کے دو ٹکڑے کیے اور آپ نے قبر پر رکھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ فرماتے ہیں فَوَزَا عَلَا كُلِّ قَبْرِ مِنْهُمَا كَسْرَتَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبروں میں ان دو شخصوں میں سے ہر ایک ہی قبر پر ایک شاہ کو رکھا اب دیکھیں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب قائم کیا باب الجرید علی القبر نمبر دو اچھا حدیث مرفوع کون سی لائے امام بخاری حدیث مرفوع لائے فَوَزَا عَلَا كُلِّ قَبْرِ مِنْهُمَا تمہاروں میں یہاں بھی فی بمانا عَلَا ہے عَلَا قَبْرِ ہی جریدان کیوں؟ حضرت برائدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ انہو کا اجتحاد تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی سبستینی کو لیا آپ نے اس کے دو ٹکڑے کیے دو قبروں پہ رکھا اور آپ نے فرمایا جب تک یہ خشک نہیں ہوتی اس وقت تک اس قبر میں جو دو میتیں ہیں ان کا عذاب ہلکا ہوتا رہے گا عام صحابہ کا عمل یہ نہیں تھا عام صحابہ کا استدرال یہ نہیں ہے کہ یہ سنت ادائمہ ہے عام حضرات کا مذہب یہی ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ نے سبستینی کو قبر پہ رکھا جیسے عذاب ہلکا ہوا یہ مستقل مسئلہ نہیں ہے کہ جب بھی کوئی شخص فورت ہو جا آپ اس کے قبر پہ سبستینی رکھیں تو اس عذاب ہلکا ہو جائے گا ضروری نہیں ہے لیکن بریدہ اسلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممکن ہوں کہ یہ مذہب ہو ان کا اجتحاد ہو وہ سمجھ جو عمومی مسئلہ ہے تو ان نے رسول اللہ علیہ وسلم کے امام نمارک کو دیکھا تو وسیعت فرما دی کہ میری قبر پر بھی سبستینی رکھ دی جائے تو صحابہ اکرام کا تو ذوق تھا ہر وہ چیز جس سے قبر کے عذاب سے جہنم سے نجات ملتی ہو جنت ملتی ہو اللہ کا قرب ملتا ہو وہ فور اس کا احتمام فرماتے تھے اس لیے کوئی اعتراض کی بات نہیں اور ایک بات اور اچھی طرح سمجھ لیں آخر میں وہ یہ دیکھیں یہ جو اعتراض کیے جا رہا ہے کہ شیعت کا مذہب ہے قبر میں شاخ رکھنے کا اور امام بخاری شیعت کے مذہب کی تائید کر رہے ہیں بتاو کتنی بڑی ہماقت اور جہالت ہے صحابی پہلے ہیں شیعہ باد میں ہیں اب شیعہ پر الزام تو لگا سکتے ہیں کہ تمہارا مذہب تمہارا مذہب تم صحابہ کو نہیں مانتے لیکن مذہب تو تمہارا صحابی والا ہے پھر صحابہ کو مان لو آپ ان پر الزام تو لگا سکتے ہیں صحابی پر الزام کیسے لگا سکتے ہیں کہ اس کا مذہب اس کا مذہب شیعوں والا تھا صحابی تو پہلے کا ہے روافظ تو بات کے ہیں تو روافظ کی تحید کیسے ہوگی یہ بات اچھی طرح سمجھیں صحابی پہلے کا ہے شیعت بات کی ہے تو صحابی کا مذہب شیعت کی تحید نہیں کرتا ہم شیعت پر آپ کی نظام لگا سکتے ہیں تو تم صحابہ کو مانتے بھی نہیں ہو اور عمل تمہارا بہت جو صحابی والا تو صحابہ اکرام کو مان لو رضی اللہ تعالیٰ نے مجمعین یہاں ایک بات اچھی طرح ذہن نشین فرمالیں میں اکثر یہ بات سمجھایا کرتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے حضرات کسی باطل اور گمراہ فرقے کا جب مقابلہ کرتے ہیں دلیل سے بات فرماتے ہیں تو بس اوقات یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا ان سے یہ اختلاف ہے ہمارا ان سے یہ جگڑا ہے یوں نہ کہا کریں ہم اہل حق ہیں اہل سنت والجماعت ہیں اور ہی اہل سنت والجماعت والا مسلک صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عن مجمعین والا مسلک ہے جو صحابہ کے دور سے ہے تو ہمارا مسلک تو ہے جو پہلے والا ہے اور جو ہم سے جگڑتے ہیں وہ بعد والے ہیں تو بعد والا پہلے سے اختلاف کرتا ہے پہلے والا بعد والا سے اختلاف نہیں کرتا اس لئے یہ نہ کہا کریں کہ ہمارا فلاں سے اختلاف یہ ہے ہمارا فلاں فرقے سے جگڑا ہی ہے یہ کہا کریں کہ فلاں فرقے کا ہم سے اختلاف یہ ہے فلاں فرقے کا ہم سے جگڑا یہ ہے فلاں وہ ہم سے تکلیف یہ ہے یوں کہا کریں تو آدمی جو بات کہتا ہے وہ بات کہنا بھی سیکھنا بات ہم نے حق والی کہنی ہے اعتدال کے ساتھ کہنی ہے دلیل کے ساتھ کرنی ہے اخلاص کے ساتھ کرنی ہے صلیقے کے ساتھ کرنی ہے لیکن بات کرنی بھی تو ہے جو بات بنتی ہو اس لئے یہ نہ کہا کریں کہ فلاں فرقے سے امارا اختلاف ہے فلاں گروہ سے امارا اختلاف ہے فلاں سے امارا جگڑا یہ ہے یہ کہا کریں فلاں کو ہم سے یہ اختلاف ہے فلاں کو ہم سے یہ تکلیف ہے فلاں کو ہم سے یہ جگڑا ہے تو صحابی پہلے کے ہیں روافظ بعد کے ہیں ہم صحابہ والے ہیں یہ باد والوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو احادیث سمجھنے کی احادیث پڑھنے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی اور پوری امت میں پھلانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين